جس پکار سے پیٹروں کے دام بڑھا دیئے دیش کی جنتہ کے اندر بھری آکروش ہے گجرات نے ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگتا ہے کہ کسی غریب پر ایک ہزار کا جرمانہ لگنے سے اس پر کیا بیتے گی مانی پردان مندر کی بھاونہوں کے ایک مندر قریب تھے اور اس کے لیے میں کھیل وقت کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ کورونا ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی تو کورونا کی ملٹپل پیکس ہونی ہے ہندوستان کے کئی شہروں سے آج ویروت پردرشن کی خبریں آئیں دیش میں لوگ ڈاؤن کے بعد مہنگائی کی درب بھڑی ہے اور کافی نوکریاں بھی چلی گئی ہیں چیزوں کے تام دھیرے دھیرے آسمان چھوٹے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپنے نزدگی پیٹرول پمپ پہ جا کر پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں گے تو لگ بگ اسی کے پار جا چکے ہیں پرانتراشتری بازار میں اس کے قیمتیں کٹنی کم ہیں یہ تو سب جانتے ہیں جب مودی ویپکش میں تھے تب انہوں نے سب کے بارے میں کیا کہا تھا آپ یہ سنیے سال کا ریپورٹ کار کے کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے دیش میں جس پکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیئے یہ دلی سرکار کی ساسن چلانے کی ناکامیہ کا جیتا جاکتا سبوت ہے دیش کی جنتہ کے اندر بھاری آکروش ہے اور اس کے قارن اور بھی چیزوں پر بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے سرکار پر بھی بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے میں آشا کروں گا کہ پردھان منتری جی دیش کی ستیتی کو گمبیرتا سے لے اس کے علاوہ حال ہی میں سبلیوں کی قیمتے میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے ایک طرف مہنگائی کی مار سے لوگ پریشان ہیں دوسری طرف کرونا کے کارن لگنے والے فائن سے بھی لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے دیش میں ماسک نہ پہننے پر اور سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرنے پر فائن لگ رہی ہیں الگ الگ راجے میں اس کے الگ الگ ریٹ ہیں ماسک نہ پہننے پر تھانے منسپل کارپریشن نے ایک ہزار نو سو نبی لوگوں پر فائن لگایا جس وجہ سے انہوں نے نو پوائنٹ پانچ لاکھ روپے جمع کی کئی جگہ پر اس کے سنکھیا کروڑوں تک پہنچ چکی ہے اس کے پارے میں اتھک جانکاری رویش کمار نے اپنے شو میں دی ہے گجرات نے ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگتا ہے ہندی میں سوچئے یا گجراتی میں کہ کسی غریب پر ایک ہزار کا جرمانہ لگنے سے اس پر کیا بیتے گی سوچیں گے تو سپینش میں فیل کر پائیں گے تازہ خبر ہے کہ راجکورٹ پولیس نے بتایا ہے کہ زلے کے لوگوں سے جرمانہ کے طور پر ساڑھے چھے کروڑ کی راشی وسو لی گئی ہے راجکورٹ پولیس کے انسار ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف چار ہزار دو سو ایک لوگوں پر کاروائی ہوئی ہے کورونا کی تیاریوں میں سرکاری چوب کے کارن کتنے لوگوں کی جانے گے کیا اس کے لیے سرکار پر جرمانہ لگایا گیا اکیلے گجرات میں تیرے پن کروڑ سے ادھگ جرمانے کے طور پر بسولی ہوئی ہے کاش ہمارے پاس سارے دیش کا ڈیٹا ہوتا تو دیکھتا کہ مہماری کے نام پر ایک جرمانہ تنتر وکسط ہو چکا ہے ایمداباد منسپل کورپریشن نے ساڑھے چار لاکھ لوگوں پر جرمانہ لگا کر دو کروڑ چوبیس لاکھ کی رکم بسولی سرکار دورہ عام جنتہ پر تو فائن لگایا جا رہا ہے کیا نتاؤں کے لیے بھی یہی رول لگتے ہیں ایسے اس واقعے کو دیکھنے سے تو نہیں لگتا جہاں مدی پردیش کے گرہ منتری نروتم مشرا ماسک نہیں پہن رہے تھے تو خبر چھپنے لگی اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں انہیں ماسک نہ پہنے پر مافی مانگ لی کبھی کبھی ہماری واری سے ایسے شب نکل جاتے ہیں جو ہماری دل کی بھاوناوں کے اگنام بپریس ہوتے ہیں کل بھی ماسک کے سمبند میں جو شب نکلے وہ پروڑ تیر غلط تھے مجھے سوہم کو پیرا ہوئی اپنے شکلوں سے مانی پردان منتری جی کی بھاوناوں کے اگنام بپریس تھے اور اس کے لیے میں خید ویقت کرتا ہوں گلتی مانگتا ہوں اور پراہنہ کرتا ہوں سبھی ساماجی کے لوگوں سے ساماج کے لوگوں سے عام عام سے کہ وہ ماسک پہنے اور کووڑ کے سبھی نینوں کا پارنگ جن لوگوں پر پولس توارہ فائن لگایا گیا انہیں مافی مانگنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا انہیں وارننگ دیکھ کر ہی چھوڑ دیا جاتا دیش میں اب کل کرونا کیسز 82 لاکھ کے پار جا چکے ہیں پر ڈیلی کیسز میں تھوڑی گرابت دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا کرن کم ٹیسٹنگ بھی ہو سکتا ہے کرونا کو لے گر اگر آپ کو فائن سے بچنا ہے تو آپ بہار چلے جائیے بہار چناو میں ریلیو میں امری بھیر سے یہ نہیں دیکھتا کرونا کو لے کر وہاں کوئی انتظام کیے بھی گئے ہیں یا نہیں کرونا کو لے کر کچھ جانکاری وینود دعا نے اپنے شو میں دی ہے میرے ایک صحیح یوگی رہے ہیں انہیں کرونا ہو گیا بارہ دن ہسپتال میں رہے تیرہ دن سے گھر پر ہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے میں نے کرونا سے تو علاج کروا لیا کرونا کا تو لیکن جو آفٹر ایفیکٹ سے کرونا کے وہ زیادہ خطرناک ہیں ان کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے سینے میں درد ہے حقیقت یہ ہے کہ کرونا ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی تو کرونا کی ملٹپل پیکس ہونی ہے مطلب ایک خطن اپنی اوچائی پر پہنچ جائے اور پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو کرونا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ پورے دیش میں یا پوری دنیا میں ایک دھوے اوچائی پر پہنچ گیا اب نیچے آنا شروع ہو گیا نہیں ملٹپل پیکس کئی طرح ہے کہ جگہ جگہ پر مطلب بھی اوچا جائے گا کہیں پر نیچا جائے گا اور یہ کہنا ہے ڈاکٹر رنڈیپ گولیریہ ڈاکٹر گرگنڈیپ کانگ اور ڈاکٹر چندرکانت لہاریا ان کا یہ کہنا ہے کہ امید کریے مطلب آپ یہ آشنکہ ہے پوری پوری آشنکہ ہے امید تو نہیں کہوں گا کہ جگہ جگہ کافی سارے پیکس ہوں گے اس کے علاوہ بات گودی میڈیا کی بھی کر لیتے ہیں میڈیا میں ہمیں کرونا کے مدے پر کتنی ڈیبیٹ دیکھنے کو ملی ہے کرونا سے زیادہ تو ہمیں راہول گانڈیا کانگریس یا پاکستان جلسے مددوں پر دیکھنے کو مل جائے گی ڈیبیٹ حال ہی کی کچھ ڈیبیٹس کو آپ دیکھ لیں آپ کو ان میں بھی مہنگائی جلسے مددے تو نہیں ملیں گی کون لوگ ہیں جو مجھب کے نام پر سڑکوں پر اتر آئے ہیں ہزاروں کی سنکھا میں اور بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے تو نہیں آئے بات وہ نہیں ہے ہندوستان کے کئی شہروں سے آج ویروت پردرشن کی خبریں آئیں اور ان ویروت پردرشن میں فرانس کے خلاف پردرشن کیا جا رہا ہے فرانس کے راشتپتی ایمینویل میکروں کے خلاف ویروت اور فرانس کے بائیکوٹ کے سنائی پڑ رہے ہیں سوچیے یہ لوگ کون ہیں جب بھارت ہارتا ہے تو یہ لوگ جیشن مناتے ہیں جب پولواما میں اٹیک ہوتا ہے تو یہ لوگ جیشن مناتے ہیں پولواما میں جب پاکستان نے آتنگ کی حملہ کر آیا تو وپکش نے سرکار کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کیا یوں کہ بابا بھارت میں بیٹھ کے سبوت مانگتے تھے پولواما پر سبوت گینگ کیا اب ماسی مانگے گا یعنی آپ کے سینے میں جو جو سوال ہیں آج ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے میڈیا نے کرونا جیسے مدو کو تو نظر انداز کر ہی دیا ہے بڑتی مہنکائی پر بھی بات شاید نہ ہو ہم امید یہ ہی کریں گے کہ میڈیا ایسے مدے صحیح آنکھوں کے ساتھ سرکار کے نمائندوں کے سامنے رکھے گا اور ان سے سوال کرے گا پیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈی ٹی وی موسیقی